اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ عیادت کرنے کے لیے ہیں ابھی قبلہ صاحب کے اور تشریف لیا تھے جلسے پہ تو ان سے قبلہ صاحب سے سوال پوچھے کہ قبلہ محترم آپ قبلہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا کیا کہنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹے سے طالب علم سے آپ ایک علم کے منارے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں لیکن یہ میں کہہ دوں کہ قوموں کی قسمتیں کبھی کبھی بنتی ہیں اور ان قسمتوں میں اسی شخصیت بہت بہت نادر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ایسی نحمت ہے کہ جن کا وجود ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اس بات کو یاد رکھئے گا کہ جب تک قوم علماء کا احترام کرتی رہے گی رائے راست پر رہے گی جب قوم اس طرح کے بزرگ علماء کے جنہوں نے اشتیاد کے اونچے مرحل کو تیہ کیا ہے اور قوم کی خدمت کی اگر کسی کو کسی چیز سے اختلاف ہے وہ اپنی اگا پر ہے لیکن احترام نہ کر وہ دلیل دیں دلیل سے بات کریں بتمیزی نہیں چلے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر آیت اللہ سید محمد نجیفی صاحب کو دیا تاکہ قوم کی اصلاح ہو سکے اور بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے جدہ کم اللہ کا اور آج بارہ ربیو لول ہے ہفتہ عبادت کا آج پہلا دن ہے تو اس حوالے سے آپ مومنین کو کیا پیغام دینا اس لحاظ سے میں ارز کروں گا کہ پوری انسانیت کو رحمت للعالمین کی ولادت مبارک ہو اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی امت میں سے اب ہمارا فرض ہے کہ ان کو ہم خوش کریں اور ان کے خوش کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ مل کر اسلام کے پر چمکوا کے پڑھائیں اور ان حالات میں آپ ملت تشریعہ کو کوئی خاص پیغام دینا ملت تشریعہ سے ہی کہوں گا قیادت کے پیچھے کھڑے رہیں مضبوطی سے کھڑے رہیں یہی قیادت ہے کہ جس نے مختلف وقتوں میں قوم کو ایسے مسائل سے نکالا کہ آج الحمدللہ سکون سے ہم عبادتیں بھی انجام دے رہے ہیں ازاداری بھی انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین ہماری مسجدیں ہماری امام بارگاہیں ہماری لائبرریز ہمارے مدرسیں محفوظ ہیں ورنہ وہ ہوتا کہ جو تصور نہیں کر سکتے اس لئے قائد ملت جعفر آیت اللہ سعید سعید نقش صاحب کے پشت پناہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوری قوم کی حفاظت کریں اور جو ابھی واقع ہوا ہے اپنا نوید عشق بیت ذاکر اہل بیت شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کیا اقدام کر رہے ہیں اور ابھی کیا صورت حال ہے سوال ایٹ کرلے کا لئے کہ عورت کو شرک کر دیا گیا لاہور میں ملاد منانے پر چینہ باگ چینہ سکریم بدامی باگ میں دونوں صورت حال پر آئی ہے دیکھیں شادت تو ہماری میراس ہے اس لئے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواسے رسول کا غم منانا کوئی گناہ ہے کوئی حرام کام ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے رسول میں منع کیا ہے بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے خود فرمایا ہے حسین امینی وانا من حسین تو ایسے حیثیت کی شخصیت کا غم منانا کہ جس کو اللہ نے قرآن میں اہمیت دی ہے جس کو رسول نے اپنی زندگی میں اہمیت دی ہے یہ کوئی نہ صرف قرآنی بلکہ عبادت ہے اور اس طرح کے واقعات شروع ہوئے میں جملہ پھر سے کہتا ہوں اگر اس طرح کے واقعات شروع ہوئے تو پتہ نہیں کس کس کی باری آ جائے گی اس لئے حکومت اور جو بھی ذمہ دار اس کے پیچھے ہیں یا جو غیر ذمہ دار اس کے پیچھے ہیں اس طرح کے واقعات کو روکیں تاکہ پاکستان میں آمن قائم ہو اور مملکت خدا داد پاکستان ایک گلتستہ بن کر مسلمانوں کی بیک بون بن کے آگے بڑھے اس لئے کہ امت مسلمان کی پوری نظر پاکستان پر ہے اور دشمن کی نظر بھی پاکستان پر ہے کہ کسی طرح سے شیعہ سننی اتحاد جس کے بانی میرے قائدیں اسے ختم کر دیا جائے ہم نے سو سلاشی اٹھائیں میرے قائد فرماتے ہیں لیکن ہم نے صبر کا پیغام دیا ہے اور حکومت سے سوال ہے ہمارے مولانا ہمارے نائف نائف صدر مولانا سبتن سبتاری صاحب پر حملہ ہوا اس بارے میں بات کریں ہمارے ان لوگوں کو جو شہید کیا گیا کہ لاہور میں خاتون کو ملاد بنانے پر شہید کے سید زادی کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے لیکن ہم اس بات کو میک شور کریں گے کہ جو قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو امن قائم کرنے والے ہیں وہ امن قائم کریں ورنہ ہم ان کا احتساب کریں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ابھی پہلے تو مجالس پہ شہید کیا گیا اپنا نویدہ شکبیہ کو ابھی اس کو ملاد بنانے پر ایک سید زادی کو شہید کیا گیا اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے ملاد بھی اور مجلس بھی یہ تو شیعہ سنی اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں تو اب اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے اس کے پیچھے ہاتھ نہیں اس کے سامنے ہاتھ ہے اور یہ تمام وہ اناثر ہیں جو کسی طرح سے میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ نہیں بننے دینا چاہتے وہ طاقتیں سمجھ لیں تم سو سو لاشے پھر سے گرالو اللہ نہ کرے مسلمانوں کی خون کو باہلو لیکن مسلمان انشاءاللہ مل کر پاکستان کی ترقی کے لئے کوشش کریں گے اور امت لے مسلمہ متحد ہو کر اسلام کا پرچم آگے بڑھائیں گے قطن قطن یہ شہادتیں ہمارا راستہ نہیں رکھ سکتے بہت شکریہ سلامت رہے شکریہ